کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی میں ایک فرقے میں جاتا ہوں دوسرا فرقہ زیرو کرنا پڑتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے یہ مسئلہ پتا کیا ہے یہ شعور کی سطح نہ ڈیویلپ ہونا ہے وہ شعور کی سطح کیا ہے ڈیویلپ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں اشرف علی دانوی کے سٹوڈنٹ اور مدودی کے سٹوڈنٹ اکٹھے بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے باقی کے افرٹ کو ہر بندہ جو کم اقل ہوتا ہے نا کج فہم ہوتا ہے بے وقوف ہوتا جو وہ انسان کو زیرو سے ملٹیپلائی کرتا ہوتا ہے یہ ساس بہو کل رہی ہے یہ نہیں ہوتی جو کج فہمی میں ہوتی کہ یا انڈیا کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں انڈین ہے تو بس دوزکی ہیں انڈین پاکستانیوں کو خیر رہتے ہیں پاکستانی انڈین کو گانڈی صرف اور صرف دوزک کا پتھر ہاویا کا سینٹر پلات اس کے پاس ہے اس وقت مطلب کوئی اچھا کام کیا ہے انہوں کو اس نے یہ بچگانہ بے وقوفانہ بات ہے ہر انسان کے اندر کوئی ایسی اچھائیوں ہوتی ہے یہ تو اللہ والے لوگ ہیں عصر علی دانوی صاحب مہدود کے بے تو بقیادہ قرآن کے قرآن ان کے ثروت ہے قرآن نیچے پہنچا تھا ہمارے تک سو ان کی تو خیر کیا کمپیرزنگ نہیں ہے مگر انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جو چیز اس کو کانفرمیشن بائیس کہتے ہیں اس کو گروپ پائیس بھی کہتے ہیں میرے گروپ کے خلاف کوئی بات بھی کرے گا تو تو غلط ثابت ہو گیا تو نے بات کی کیوں میرے گروپ کے خلاف یہ سب سے نیچلی سطح ہے سوچ کی اور آپ کی عمر میں تو یہ بات سب سے کلیر ہنچی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی سکولر ہونا چاہے آپ ریلوی نہیں ہیں تو عالی حضرت کی بات ہو رہی ہو اور آپ ریلوی نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کیا عالی حضرت کی بات ہو تو بات کیا ہو رہی ہے سنو کام کی بات ہو رہی ہے تو بس تو ساری کی ساری چوس لوں گا جیسے میں سب سے پیاس ہوں there is not even a single man جس کے اندر اللہ نے خیر نہیں ڈالی ہوئی ابو حریرہ کو جب آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ ابو حریرہ کو جب نبی علیہ السلام نے جاہاں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بندہ نے ملا اس نے یہ بات کیا ہے مالکہ نیمت پر کھڑا آتا آجتال کرسی پڑ لے پھر دیکھ حفاظت نبی علیہ السلام نے کہا شیطان تھا مگر بات درست کر گیا تو اچھی اور صحیح بات شیطان سے بھی ملے تب بھی لے لینی چاہیے اور ہم یہاں پہ عالی حضر سے بن لیں گے مہدودی صاحب سے بن لیں گے شیطانوی صاحب سے بن لیں گے کیوں کیونکہ وہ الیک کلر کی پگڑی نہیں ہے آپ کی سر بس پگڑی کے کلر بدلے آپ مومن ہیں پگڑی کے کلر میرے والا نہیں ہے تو ابو لہب کے بعد آپ کا نام ہے یہ شعور اتنا نیچے گرا ہو تو پھر کہاں سے خیر اٹھائیں گے ہوں صاحب یہ خیر اٹھانے کی مشینیں ہیں ساری جو تاری مصہور صاحب ہیں محمد علی مرزا صاحب ہیں یا جو بھی ہیں وہ اٹھائیں ان سے جیدے سے بھی جہاں سے بھی خیر مل رہی ہے نکالیں اس وقت اس وقت آوا کام ہے ہر چیز چوس لی جائے سکولر بنے نہ بنے مگر شعور والا بندہ بن جائے کہ بہا شعور آدمی ہوں میں میں کسی بھی بندے کے اندر زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتا ہوتا میرے اخلاف بات ہو رہی ہے غامدی صاحب یہ باتیں کریں اسلام اخلاف بات کریں اچھی بات بھی تو کر رہے ہوں گے کوئی وہ تو نکالوں نا دیکھیں کہیں سے کچھ نکالوں صاحب کچھ غلط ہوگا ٹھیک ہے جو کام کی بات ہے وہ فلٹر کر کے لے لوں گا بس آپ اپنے گھر جائیں میں اپنے گھر جاتا ہوں میرا کام ہو گیا ہے سر موسیقی